موسیقی زلہ شانگلہ جو قدرت کی حسین رینائیوں سے بری بڑی ہے ان میں اگدل فری منظر تخجیل بھی ہے جسے پشتو زبان میں تخڈ ڈنڈا کہا جاتا ہے اپنی تلسماتی حسن اور دلکش نظاروں سے برپور برفانی چوٹیوں اور قدرتی چشموں کے حسین مناظر منگورہ سوات سے ایک سو تیس کلومیٹر کے فاصلے پر سیاہوں کی آمد کے منتظر ہے یہ جیل وادی کانہ سے ہوتے ہوئے لوگی خورتک اور پھر ساتھ آٹھ گھنٹوں کی پیدن مسافت پر سلسلے کو ہندوکش سپنگر کے پہاڑی سلسلوں کے دامن میں واقعہ ہے یہ جیل سطح سمندر سے گیارہ ہزار فٹ کی بلندی پر ہے تاریخی اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ بحرام شہزادہ نے مدین بہرین جاتے ہوئے یہاں پر قیام کیا تھا ایک طرف اگر دیکھا جائے تو تخجیل ایک بہترین سیاہتی مرکز ہے لیکن دوسری طرف پیدل جانے کے راستے نہ ہونے کے برابر ہے اگر حکومتی وقت ان دلفری مناظر پر توجہ دے کر سہولیات کی فرامی کو یقینی بنائے تو یقینی ایک زبردست سیاہتی مرکز بن سکتا ہے کیمرہ میں ناقب جاوید اور چلے ٹیم کے ساتھ امار خان، تخجیل، سپنگر، زلہ شانگلہ